ساری دوائیاں ذکر کر کے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک وہ جر سے نہیں نکلے تھے یعنی علامہ تبریج میں بھی لکھا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ پورے دانت ہی بار آگئے کیونکہ یہ تنے سیرت نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیرت نگاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حلیے کو بیان کیا ہے تو ان میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کے دو دانت گرے ہوئے تھے یا سائر کے دو دانت نہیں تھے یا یہ دو دانت نہیں تھے مگروں نے اس کا اس طرح سے ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دانت شہید ضرور ہوا ہے زخمی ہوئے تھے مگر جر سے نہیں نکلے یہی علامہ اس قرآنی کی تحقیق ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی وہ تانت مبارک شہید ہوا تو خون بے نہیں لگا جب خون نکلنے لگا خون بے نہیں لگا تو بعض روایات میں مجھے معلوم ہے ایک خوارجی نہیں مانے گے اس کو بی بھی اس کو ضعیف کہیں گے اس کے راویوں کے البانی کی کتابیں ڈھونڈیں گے اس کے اوپر نکالیں گے کہ یہ نہیں صحیح نہیں ہے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو پی لیا اچھا اب انہوں نے اسے خون بے نکلا تو یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا تو لہٰذا وہ ہم جیسے ہم بھی ہمارے بھی خون نکلتا سبحان اللہ اور ان کا دانت نکلا جو دانت نکل گیا تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا دانت اگر وہ نور ہوتا ہے تو دانت پر زخنے کیوں آتا وہ دانت کیوں نکلتا اب وہ جو اس کلامی کی میں نے تحقیق پیش کی اس پر تو عام طور پروں کی نظر نہیں آتی وہ اس کا یہی معنی لیتے ہیں کہ دانت نکل گیا باہر ظاہر ہو گیا باہر آ گیا وہ کہتے ہیں دانت باہر کیوں آتا اگر یہ بات ہوتی تو اللہ اکبر دانت شہید ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کے اندر تو جب وہ خون نکلا اور دانت نکل گیا لہذا وہ ہماری نسل ہو گئے اور فلاں ہو گئے اور فلاں ہو گئے اس کے اوپر یہ بات ہے ساری کی جاتی ہے اب اس کا جواب جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم کی حدیث میں ہے چونکہ یہ حدیث کا سوال ہے اس لیے میں یہ بھی بات کر دوں مجھے بات میں ایک ذہن میں آ رہی ہے میں اس کو یہ بات کا تسلسل ٹوٹ جائے گا لیکن پھر وہ بات بات میں مجھے بھول جائے گی کہ مدینہ منورہ میں میں عمرے کے لئے آزر ہوا تو وہاں پر ہے ایک پاکستان سے عمرے کے لئے کچھ آدمی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں کے جو تینہ ان کے جو بھیرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے تب مبلغین میں کچھ کو گھیرا ہوا تھا اور وہ جو پاکستان سے تشریف لائے ہوئے تھے ایک حدیث صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جلائے خیر عطا فرمائے وہ ان سے بات کر رہے تھے تو وہ محبت کی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کے دن دانت شہید ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خون مبارک کو ایک اس عابی نے پی لیا اب وہ جو مبلغ تھے انہوں نے چونکہ یہ بات رٹی ہوئی تھی وہ کہنے لگے یہ تمہیں کیا کہا کہ خون پی لیا قرآن میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالی نے خون کو حرام کیا خون تو حرام ہوتا ہے تو یہ خون انہوں نے کیسے پی لیا تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے وہ خون تو انہوں کو نہیں پینا چاہیے بلہ انہوں نے اس کو حرام کیا تو انہوں نے اس کو کیسے پی لیا تو میں یہ بات سن رہا تھا میں تسبیل پردادہ بات باتھی ہوئے وہ جو حادث آئے ہوئے تھے بندہ تو وہ انپرد تھا اس کو زیادہ معلومات نہیں تھی بہت بیسک معلومات تھی پر اس نے وہاں بیٹھ کر ایک بات کی جو میں آپ کو وہ بات سنانا چاہتا ہوں اور بڑی ایمان افروز اس نے بات کی بعد میں جا کر میں نے اس کی تحقیق کی تو وہ بات اسی طرح نکلی جیسے اس بندہ نے لیکن اس نے پر کرنے کی اس نے ویسے ہی بات کی وہ کہنے لگا وہ کہنے لگا یہ جو قرآن کی آیت تو میں نے پڑھی ہے کہ خون حرام ہے تو اس کو نہیں پینا چاہیے تھا یہ درست ہے کہ خون حرام تھا وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہو اور غزوہ احد اس سے پہلے ہوا ہو اور جب اس نے حضور کا خون پیا تھا اس وقت میں خون کے حرام ہونے کا بھی ذکر نہیں آیا ہو سبحان اللہ اس کی سطح کے مطابق یہ زبردست بات تھی ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارکے سے مستثنہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانتہ نکلا تو مشہور حدیث امام بخاری مسلم نے لکھی ہے کہ حضرت جبرائی علیہ السلام حضرت ملکہ الموت حضرت مرشا علیہ السلام کے پاس آئے تو مرشا علیہ السلام نے تھپڑ مارا ان کی آنکھ نکل گئی اس کی کوئی چیز اس کے جسم سے جدالی ہوتی خونس کا نہیں ظاہر ہونا چاہیے تھا دانت نہیں نکلنا چاہیے تھا تو حضرت ملکہ الموت کی آنکھ کیسے نکل گئی اگر ملکہ الموت کی آنکھ نکلے تو ملکہ الموت کے نوروں میں فرق نہیں آتا اور اگر مصطفیٰ علیہ السلام کا دانت نکلے بقول تمہارے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی نوروں میں فرق نہیں آتا اب ملکہ الموت کی کیوں آنکھ نکل گئی جبکہ وہ نور تھا اس لیے کہ وہ بچہ بن کر آیا تھا اس کی اوپر جو آقام تھے بچہ والے نافذ ہونے تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر حالتیں جیتی وہ بچہ والی ہونی تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون باہ اور خون جد زندان مبارک تھا وہ زخمی ہوا اب مجھے اشارہ ہو گیا ہے کہ قائم ہو چکا ہے میں اپنی اس گفتگو کو اس بات کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ حافظ ابن تیمیہ نے فتاوہ ابن تیمیہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے اوپر کچھ تفصیل سے بات کی ہے اس کا وہ ساری میں میں نے لکھی رکھی ایتھی سامنے کے میں سارے وہ پھر کر آپ کو سناوں گا اس کا قائم نہیں ہے وہ حافظ ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا فتاوہ ابن تیمیہ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے اور ان کا جسم مبارک نور سے بنا ہے یا بشر سے تو حضرت بن تحمیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر تو مراد تمہارا ظاہری بشریت ہے یہ تو اناثر اربا سے بنا ہے یعنی اگر بشریت کی طرف دیکھو یہ تو اناثر اربا سے بنی ہے اور اگر تمہاری مراد روح مصطفیٰ ہے تو روح مصطفیٰ اسی چیز سے بنی ہے جس سے ملائے آلہ بنے ہیں اور روح مصطفیٰ کا تعلق ملائے آلہ سے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس معنی میں نور ہم بھی اسی معنی میں مانتے ہیں جس معنی میں حفظ ابن تحمیہ نے ذکر کیا ہے اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں نور ماننا شرک ہے تو سب سے بڑا فتوہ تو فتوہ ابن تحمیہ کی اس عبارت کی اوپر لگنا چاہیے دوسرا حافظ صاحب سے یہ سوال کیا کہ حفظ ابن تحمیہ سے کہ لولا لکالما خلقت الافلاق جو حدیث ہے کہ یہ کہیں سے ثابت ہے تو حفظ ابن تحمیہ کہتے ہیں سنب کے اعتبار سے تو یہ حدیث ثابت نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کتاب و سنت میں اس کی اوپر کا بے شمار دلائل ہے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات میں سے کسی چیز کو پیدا نہ کرتے یہ ساری چیزیں حضور کے صدقے سے پیدا ہوئی ہیں اس پر وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ساری چیزیں انسانوں میں نے تمہارے لئے پیدا کی ہیں وہ کہتے ہیں صرف انسانوں کے لئے پیدا نہیں کی اللہ نے سارے چیزیں اس میں اور حکمتیں بھی ہیں لیکن چوٹے بڑا مقصد انسانوں کی سروس تھا اس لئے اللہ نے انسانوں کا نام لیا تو وہ کہتے ہیں ساری کائنات اللہ نے پیدا کی لیکن سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی پداشتی حکمت تھی وہ حضور تھے اس لئے یہ کہنا جائز ہے کہ ساری کائنات حضور کے لئے پیدا ہوئے اور اس پر انہوں نے دیگر آیات میں بیان کی ہیں وہ سارا پھر کر آپ کو سناتا ہے اس کی ٹائم مجھے اجازت نہیں دے رہا جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ سارا پھر کریں